محمد زبیر صاحب کی جو پریس کانفرنس و ایک انٹیویو میں انہوں نے جو کچھ بتایا ہے کہ کیا ہوتا رہا کس طریقے سے پاکستان طریقہ انصاب کی حکومت کو ڈسمنٹل کرنے کی کنسپیریسی شروع ہوئی اور پھر وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچائے گئی تو یہ آپ کے ساتھ ہم نے نمبر ون آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے اب زبیر صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ہے تو بہت لمبی میں اس ساری سٹیٹمنٹ میں نہیں جاؤں گا لیکن انہوں نے یہ فرمایا کہ جی پاکستان طریقہ انصاب کی حکومت جب انسٹال ہوئی ہے تو اس کے چھ مہینے کے اندر اندر جنرل باجوا نے ان سے رابطہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم اس حکومت کو گرانا چاہ رہے ہیں یہ آپ پیشک انٹیو کی اگر آپ کہیں گے تو ہم کافی آپ کو بھیج دیں گے آپ بھی سن لیجئے گا اور اس کے بعد پھر معاملات وہاں سے چلے اس کے علاوہ انہوں نے کوٹ کیا ہے مریم نواز اور نواز شریف صاحب کو اور انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ یہ کسی کو اور پتا نہ لگنے دیجئے گا اس ساری سیچویشن کے بارے میں اور ان سب لوگوں میں شہباز شریف صاحب بھی شامل تھے اور باقی لوگ بھی شامل تھے تو یہ جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے دوبیر صاحب کی یہ عمران خان صاحب کی جو نیریٹیو ہے جو کنٹینشن رہی ہے کہ ہماری حکومت کو سیٹل ہی نہیں ہونے دیا گیا بلکل اس کے مطابق ہے اور ایک کانفلکٹ جو پہلے دن سے ورچولی کریئٹ کیا گیا تھا جو کہ شہ مہینے کے بعد اس کو ایک پومل کنسپریسی کی شکل دی گئی اور اس کو آگے بڑھایا گیا وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بارگینز کی گئی کانٹریکٹس کیے گئے لوگوں کو چیف آف سٹاپ بنانے کی پرامیسز کیے گئے اس کے بدلے میں پھر جو کروانا تھا ان سے اس کے پرامیسز لیے گئے اور خان صاحب کی حکومت تین سال اور چار مہینے کے بعد انہوں نے اس کو ریموو کر دیا اور اس کی جگہ ایک بنچ اپ کرمینلز جو تھے ایک مجرمین کا ٹولہ ان کو پاکستان کے اوپر امپوس کر دیا یہ جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے جبیر صاحب کی یہ کسی بھی سیولائز کنٹری میں اگر دی جاتی تو وہاں فوراں نوٹس لیا جاتا تو اس قسم کی باتیں ہوتی نہیں ہیں سیولائز کنٹری میں لیکن اگر ہو جائے تو اس کا فوری نوٹس لیا جاتا اس کے اوپر انکوائری بٹھائی جاتی اور انکوائری کی فائنڈنگز کی بیسز کی اوپر جو جو لوگ گلٹی ثابت ہوتے ہیں جنہوں نے کانسٹیٹوشن آف پاکستان کو وائلیٹ کیا دیکھیں چیف آف دی آمی سٹاف جو ہوتا ہے وہ ایک اوٹ لیتا ہے اوٹ آف آفیس لیتا ہے بگی جیسا بیٹھے ہوئے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی غلط بات کروں یا پوری بات نہ کروں تو یہ بے شک انٹیوین کر کے اس کو کمپلیٹ کر دیں اس اوٹ میں سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ وہ پولٹیکل کوئی انٹیفیرنس نہیں کرے گا اور جب آپ اوٹ آف آفیس کو وائلیٹ کرتے ہیں تو وہ قریزن کے خاتے میں آتا ہے وہ آرٹیکل سکس جو ہے اس کی اوپر افرائے ہوتا ہے سو ہماری جمانڈ ہے یہ کہ اس انٹیو کا سپریم کورٹ آف پاکستان نوٹس لے انڈر ون ایٹی فور تھری ایک کمیشن آف انکوائری کو انسٹیٹیوٹ کیا جائے اس کمیشن آف انکوائری کو ٹائم کیا ہے اس کی جو آپریشن ہے وہ ٹائم لیمیٹڈ ہو اور اس کمیشن آف انکوائری کی جو فائنڈنگز ہیں اس کی بیسس کو پر تمام ایسے اشخاص جو کہ ملوث پائے جاتے ہیں اس کنسپیرسی میں ان کو قرار باقی سزا دی جائے تاکہ تالے آزماؤ جو لوگ ہیں ان کا آئندہ راستہ جو ہے وہ روکا جا سکے اور اس ملک میں جمہوریت اور آئین کی حکومت جو ہے وہ پنپ سکے یہ ہماری چند الفاظ میں یہ ہماری ڈیمانڈ ہے یہ انتہائی سیریس معاملہ ہے یہ کانسٹیوشن کی بائیلیشن کا معاملہ ہے اور اس کو آپ اوورلک نہیں کر سکتے اس کو درگزر نہیں کر سکتے سو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں ری ایٹریٹ کرتے ہیں اس کو کہ یہ کمیشن اف انکوائری انسٹیوٹ کیا جائے فوری طور کے اوپر اور اس کی بیسس کے اوپر اس کی فائننگز کی بیسس کے اوپر آگے چلا جائے اس کے ساتھ ساتھ جڑا ہوا ایک ہمارے جس جو ناروال کے فیک ارستو ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی ہے ایو کی چھٹیوں میں ہم اس کے اوپر تب کومنٹ نہیں کر سکتے کہ جی لوگ یہ چاہتی ہیں کہ عمران خان کو پانچ سال تک جیل میں رکھا جائے وہ لوگ جنہوں نے آٹھ فوری کو پاکستان طریقہ انصاف کو ٹو ترڈ مجورٹی کے ساتھ جتوایا ہے وہ لوگ ان کے پاس گئے ہیں کہ خان صاحب کو پانچ سال تک قید میں رکھا جائے کیونکہ اس ملک کو آگے لے جانے کا صرف ایک یہی طریقہ ہے کہ وہ ملکی معاملات میں انٹرفیر ان کو نہ کرنے دیا جائے یہاں بھی ہماری عدالتیں خاموش ہیں کیا احسن اقبال کا یہ کام ہے کہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے اب جبکہ ان سے ملک نہیں چل گا اب جبکہ پاکستان کی ایکانومی کریش کر چکی ہے اب جبکہ ایس ای ایف سی جس کو قائم کرتے وقت آپ نے پتہ نہیں کیا کیا خوف دکھائے تھے اس ملک کی عوام کو وہ بھی ٹوٹلی کریش کر چکی ہے اب جبکہ پاکستان میں ایک پیسے کی انویسمنٹ نہیں ہو رہی آپ نے کل بھی دیکھا ہے کہ چین کے ساتھ ہمارے جو ایک ہمارا ان کے ساتھ سی پیک کے کانٹیکس میں جو ایک فنکشن ہوا ہے اور آج سارے اقباروں کی ہیڈ لائن لگی ہوئی ہے انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ جی پاکستان میں پلیٹیکل سٹیبیلٹی ہونی چاہیے اور اس پلیٹیکل سٹیبیلٹی کے بغیر جو ہے وہ شاید سی پیک بھی ایفیکٹ ہو جائے اور پاکستان کے تمام جو آپ کے دوست اور برادر ملک رہے ہیں وہ سب پاکستان کے لیڈران کو یہ جو جالی لیڈران ہیں ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں آپ پلیٹیکل سٹیبیلٹی لائیں اور پلیٹیکل سٹیبیلٹی لانے کا طریقہ جو جالی ارستو نے انمنٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو پانچ سال تک قید میں رکھا جائے ہم اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروایا جائے اور یہ اس کی بیسز اس کی سوس جو ہے اس کا بیار بارے میں دیکھا جائے اور اس کی بیسز پر اوپر آگے بڑھا جائے یہ اس قسم کے بیانات دینے سے ملک کی جو کشیدہ صورتحال ہے وہ مزید کشیدہ ہوتی ہے اس میں پلیٹیکل سٹیبیلٹی نہیں آتی بلکہ پلیٹیکل سٹیبیلائزیشن ہوتی ہے اور یہ بیان دیا گیا اس کے بلکل دو یا تین دنوں کے بعد چائنیز ڈیلیگیشن آیا اور انہوں نے ایک اوپن سیشن میں پاکستان کے منانوں سے کہا کہ آپ اس موقع میں سٹیبیلٹی جو ہے وہ لے کے آئیں اگر آپ کو انویسپنٹ چاہیے اور اگر نا سٹیبیلٹی آئے تو ایون سی پیک کی جو پروگرس ہے وہ بھی ایفیکٹ ہو سکتی ہے سو یہ اوپر نیچے یہ لوگوں نے بہت کچھ کہہ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سوڑا وقت لے کے ان کو ہائلائٹ کرتا جاؤ تاکہ آپ ان کو رپورٹ کرسکیں تیسرا جو اس ایشیو ہے ہمارے پاس وہ ہے ایک بڑا پرانا ایشیو ہے وہ ہے قاضی فیز عیسیٰ صاحب کا ایشیو ہے ہم ان کا اترام کرتے ہیں وہ سپریم کورٹ کے چیف تسٹس ہے لیکن میں کچھ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں ان کا اور ان کی فیملی کا عمران خان پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے بارے میں اور ہم فیل کرتے ہیں کہ اگر اس ٹریک ٹریک ریکارڈ کو اگر آپ اوبجیکٹیولی دیکھیں سمجھیں اور انیلائز کریں تو شاید ان کا ان کیسز میں ایک جج کے طور پر اوپر بیٹھنا جس میں پی ٹی آئی یا عمران خان کے بارے میں وہ کیسز ہوں وہ بنتا نہیں ہے ایک سپریم کورٹ کا فائی ممبر بینچ تھا جس نے ایک ججمنٹ پاس کی ہوئی ہے مجھے یاد نہیں کب تھی انہوں نے کہا تھا کہ قاضی فائزیسہ صاحب کسی ایسے کیس میں بینچ میں شریک نہیں ہوں گے اس کا پر نہیں بنے گے جو عمران خان صاحب کے بارے میں ہو ہم یہ آپ کو بوچنگ ڈاکیمنٹ سارے پروائیڈ کر سکتے ہیں مانگ لیجئے گا رزوان صاحب یا سپکر صاحب آپ کو پروائیڈ کر دیں گے یہ سپریم کورٹ کے فائی ممبر بینچ کی ججمنٹ موجود ہے بارے میں کسی کیس میں ایک ممبر کے طور کی اوپر بینچ کا حصہ نہیں بن سکتے یہ وہ جج ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا بیٹ کا سمبل جو ہے وہ لیا تھا اور بیٹ کے سمبل کی ریویو پٹیشن تو ہم نے بہت دیر سے دی ہوئی ہے اس پر لگانے کی بجائے انہوں نے بیٹش ہائی کمیشنر کو ایک لیٹر لکھا تھا اوپن لیٹر لکھا تھا جس نے انہوں نے بتایا تھا کہ جی بیٹ کا سمبل پی ٹی آئی سے ہم نے صحیح لیا ہے اور اس کی جسٹیفیکیشن انہوں نے پیش کی تھی اور انہوں نے یہ بھی دنائی کیا تھا کہ پی ٹی آئی سے ہم نے کوئی سپیس جو ہے وہ لی ہے بلکہ یہ کہا تھا کہ ہم نے ان کو بھی باقی پلٹیکل پارٹیز کی طرح آزادی جی لے گئے ہیں یہ تمام وہ چیزیں جو کہ ان کا بائس شو کرتی ہیں یہ بیٹش ہائی کمیشنر کو لیٹر لکھنا جو ہے وہ بھی ریکارڈ پر موجود ہے ہمارے پاس بھی اس کی کاپی ہے وہ بھی آپ کو دی جا سکتی ہے قاضی فائزیسہ کی کوٹ کے اندر جتنی بھی کیسز میں یہ بیٹھے ہوتے ہیں اس میں بسا ہوتاک انہوں نے نائنٹھ اپ میں کو ریفر کیا ہے اور جب بھی یہ نائنٹھ اپ میں کو ریفر کرتے ہیں تو یہ اس طریقے سے کرتے ہیں جیسے کہ یہ پی ٹی آئی نے نائنٹھ اپ میں کرنے کی ذمہ دار ہے تو یہ بھی ان کا ایک انہیرنٹ بائنس جو ہے وہ ہمیشہ کیٹسائز کرتے ہیں پی ٹی آئی کو نائنٹھ اپ میں کی ریفرنس سے جبکہ ہماری کنٹینشن یہ ہے کہ نائنٹھ اپ میں کے جو بربل ٹریٹرز ہیں ان کا اس وقت تک تائین نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہاں ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشن کمیشن کانسٹیچوٹ نہ ہو اور وہ تمام شواہد دے کے اس کے بعد فیصلہ کریں کہ کیوں ہوا کیسے ہوا پھر اس کے بعد جو اس کے مجرمین ہیں ان کو ان کے گناہ کے مطابق جو ان کے مطابق قرار واقعی صدا دی جائے تو یہ بھی ان سے بھی ان کا ایک جو باعث ہے وہ ظاہر ہوتا ہے اس کے علاوہ وان ایٹی فور خری کے تحت جتنے بھی کیسز جو ہیں سنے گئے ہیں وہ تمام کو لائف سٹریم کیا جاتا ہے لیکن جب خان صاحب کی باری آتی ہے تو وہ لائف سٹریم نہیں کیا جاتا یہ ایک پیٹنٹ باعث ہے جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ خان صاحب کے بارے میں جب خان صاحب کے کیسز کو کیوں نہیں لائف سٹریم کیا جاتا ہے جیسے کہ باقی تمام کیسز جو ہیں اگر قانون سب کے لیے برابر ہے اگر سپریم کورٹ جو ہے جب ججمنٹ ڈسپنس کرتی ہے تو سب کے لیے ایک ہی قانون کے مطابق کرتی ہے تو پھر وہ خان صاحب کے بارے میں جب ان کی بات آتی ہے تو کیوں وہ قانون بدل دیا جاتا ہے کیوں ان کا باعث جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے تو ہم یہ بھی ان کے اس چیز کا ایک ثبوت ہے کہ خان صاحب یا ان کے بارے میں کیسز جو ہیں اس کے بارے میں ان کا ایک انہیرنٹ بائیس ہے اس کے علاوہ جو قاضی فائزی صاحب کی بیگم صاحبہ ہے ان کی بہت ساری سٹیٹمنٹس ہیں ہمارے پاس ایک سٹیٹمنٹ ان کی یہ تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے جو منی ٹریل دی ہے اس کے بارے میں مجھے شدید تحفوزات ہیں یہ منی ٹریل نہیں ٹھیک کوٹ ججمنٹ دیتی ہے کہ وہ صادق اور امین ہے اور بیگم ایسا جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دیتی ہیں کہ جی مجھے ڈاؤٹس ہے اس کے بارے میں اور میں اس منی ٹریل کو نہیں مانتی یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہمارے پاس یہ موجود ہے اس کے واؤچنگ ڈاکیمنٹس جو ہے سارے اس کے علاوہ خان صاحب کو بطور پرائم نیسٹر ریموو کرنے کی انہوں نے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے اور وہ بیسز انہوں نے بنایا تھا کہ انہوں نے اپنے ایسٹس جو ہیں وہ ڈیکلیئر نہیں کیے کوٹ کی ججمنٹ ایک ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بیگم صاحبہ جو ہے وہ اس کے بالکل کانٹری جو ہے وہ بیان دے رہی ہے کہ جی ان کو ایس پرائم نیسٹر اور پاکستان ریموو کیا جائے اس کے علاوہ اسی چیز کے سلسلے میں انہوں نے ان کو کہا تھا جی کہ آپ میرے ساتھ لائیو کی ٹیلیویشن کے اوپر آکے بات کریں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کیوں یہ کہہ رہے ہوں لیٹر بھی ہمارے ریکارڈ میں یہاں اور وہ میڈیا میں بھی ریپورٹ ہویا ہوئے اور انہوں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ ریاست مدینہ کو کیپٹلائز کرنا بند کر دیں بیگم ایسہ نے خان صاحب کو لیٹر لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا جمانٹ کیا تھا کہ آپ ریاست مدینہ کو کیپٹلائز کرنا بند کر دیں اس کے علاوہ جو ایک اور چیز ہے وہ ہے لاہور ہائی کورٹ نے آروز جو تھے ان کے بارے میں ایک کیس جو تھا وہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آروز جو ہیں وہ جوڈیشری سے لیا جائیں گے اور سپریم کورٹ نے انڈر کازی فائزی سا انٹرمین کر کے وہ جو فیصلہ تھا اس کو نال ان وائٹ کر دیا تھا اور انہوں نے ایگزیکٹیف سے آروز جو ہیں وہ پوائنٹ کرنے کا آرڈر دیا تھا جو کہ جو فراود ہوا ہے الیکشنز میں اس فراود کے میجر کنسٹیٹوینٹس میں سے ایک کنسٹیٹوینٹس ثابت ہوا ہے ایگزیکٹیف سے آروز کا لیا ہے اور آخر میں جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ کازی فائزی سا صاحب کے خلاف جو ریفرنس دیا تھا وہ پاہستان طریقہ انصاف کی حکومت کے دوران ہوا تھا سو ان تمام شواہد کی بنیاد جلکی بیسس کے اوپر ہم کازی فائزی سا صاحب سے نہایت اعترام کے ساتھ جمانڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی اور عمران خان کے کیسز سے ریکوس کریں آپ کے پاس سپریم کورٹ اس وقت فل سٹینٹ کے اوپر ہے باقی جج ساہبان موجود ہیں ان کو آپ انویسٹیگیٹ کرنے دیں ان کو آپ کیسز سننے دیں اور ان کو فیصلے سادر کرنے دیں یہ یہ ہماری بہت سٹرونگ ڈیمانڈ ہے اور اگر یہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی تو پھر ہم اس نتیجے کے اوپر پہنچیں گے انسسٹنگ آن ریمیننگ پارٹ آف دی بینچز جو کہ پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کے کیسز جو ہے وہ سن رہے ہیں تو ایک کریڈبل جج کی احسیت سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کالی صاحب فوری طور کے اوپر اپنے آپ کو پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے کیسز سے آہ الادہ کر لیں گے آہ اس کے علاوہ دو تین اور پوائنٹس ہیں پھر میں بگیڈیا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا آہ کہ وہ نیب کے بارے میں جو انہوں نے ان کی سمیشنز ہیں وہ شروع کریں لوگوں کی ابڈکشنز جو ہیں وہ جاری ہیں کال آپ نے دیکھا کہ ہمارے پروٹیسٹ کے موقع گروپ پر تمام پنجاب میں سیکشن وان فورٹی فور نافذ کر دیا گیا اب یہ سیکشن وان فورٹی فور پورے سروبے میں نافذ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بہاں کی حکومت نے اپنی ناہلی اور ناکامی جو ہے اس کو اس کا اس کی کنفیشن کی ہے مانے ہیں اور کہا ہے کہ چونکہ ہم سے کنٹرول نہیں ہوتا یہ پی ٹی آئی والے جو ہیں یہ باہر نکل آتے ہیں اور یہ پیس فول پرٹیسٹ کرتے ہیں اور ان کو ہم نے پیس فول پرٹیسٹ نہیں کرنے دینا اس لیے ہم سیکشن وان فورٹی فور نافذ کر رہے ہیں اور اس کے تحت 3 ایم پیو کے تحت کرنے کے احکامات صادر ہو چکے ہوں اور وہ ایف آئی آز ہو چکی ہوں یہ سارا کچھ تو یہ ہے ایک جمہوری ملک میں جہاں کہ انڈسٹینی بلی جمہوریت ہے وہاں آپ ایک پلٹیکل پارٹی کو پر امن احتجاج کرنے سے بھی روکنے کے لیے تمام صوبے میں سیکشن وان فورٹی فور جو ہے اس کا نفاظ کرتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں اس کے غائب ہونے کا جی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں مل رہی کیونکہ کیمرا خراب تھا یہ سیف سٹی ہے اسلام آباد یہاں کروڑھا روپیہ جو ہے وہ انڈسٹ ہویا ہوا ہے اس کو سیف سٹی بنانے کے لیے اور سی سی ٹی وی کیمرا جو ہیں وہ اس کا ایک ہارنٹ کنسٹیٹوئنٹ ہوتا ہے جس کی بیسلس گو پر یہ شہر کو سیف سٹی ڈیکلیئر کیا جاتا ہے اب مجھے بتایا جائے کہ کیوں سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں پیش کی جا رہی اس میں کیا خوف ہے حکومتی کارندوں کو کہ عدالت کے باہر ہائی کورٹ کے باہر بھی ان کا کیمرہ جو وہ کہتے ہیں انکارڈنٹو دی سٹیٹمنٹ کے وہ کام نہیں کر رہا تھا تو ہم نے وہ جو فوٹیج ہے وہ ہم آپ کو نہیں پیش کر سکتے کیونکہ وہ کیمرہ جو ہے اس نے ریپارڈی نہیں کیا اس کے پیچھے ایک سینڈسٹر پلان ہے وہ یہ نائن تف بے ہے اور اس سے پہلے بھی ہیں کہیں بھی جہاں بھی یہ الیج کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں نے اٹیک کیا ہے یا ڈیمج کیا ہے پبلک پاپرٹی کو کسی ایک جگہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج یہ پیش نہیں کر سکے وجہ صرف ایک ہے کہ جو مجرمین ہیں ان کے اوپر پردہ ڈالنا جو ہے وہ مقصود ہے اور جو بے گناہ ہیں ان کو ایک سال سے زیادہ تک وہ جیلوں میں ڈالنا جو ہے اور ابھی پتہ نہیں کب تک ان کو وہاں رکھنے کا ان کا ارادہ ہے یعنی جو اصل جنہوں نے جرم کیا ہے ان کو محفوظ کرنا اور جنہوں نے جرم کے ساتھ جن کا کوئی تعلق نہیں تھا اور یہی وہ بجا ہے کہ یہ جو جیڈیشل کمیشن ہے وہ بھی کانسٹیچوٹ نہیں کر رہے ہیں بیل ہوتی ہے وہ عدالت سے باہر نکلتے ہیں وہاں پھر پکڑ لیا جاتا ہے سنم کو اور آلیہ کو اور جو ہے ہماری ڈاکٹر یاسمین راشد کو درجنوں دفعہ بھی ایرسٹ کیا جا چکا یہ کس جمہوریت کس آئین اور کس قانون کے تحت ہو رہا ہے ہمارے وہ لوگ جو ہیں باقی لوگ بیٹھے ہوئے محمود و رشید صاحب بیٹھے ہوئے جداز چودی صاحب بیٹھے ہوئے چیما صاحب بیٹھے ہوئے محمود و رشید صاحب پہلے میں نے نام لیا انتہ وہ بیٹھے ہوئے کس جرم میں بیٹھے ہوئے کیوں نہیں وہ جو مقدموں کی جو چلان ہے وہ پیش کیے جاتے کیوں نہیں مقدمات آگے جاتے تاکہ وہ بیل لے سکیں تاکہ وہ باہر آسکیں مقصد صرف ایک ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کے بندوں کو چھوڑنا نہیں ہے گناہ انہوں نے کیا ہے جرم انہوں نے کیا یا نہیں کیا ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے جب گراست میں اس ہر ناک قسم کی فستائیت جو ہے وہ میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہم نے جنرل زیادہ بھی وقت دیکھا وہ وہ بھی کوئی اچھا وقت نہیں تھا کوڑے پڑھتے لوگوں کو ننگے پندوں کے اوپر ان کو مارا جاتا تھا چل چلاتی دھوپ میں مارا جاتا تھا جیل کے اندر مارا جاتا تھا پبلک پلیسز کے اوپر ٹپ ٹپ کیا کیا کرتے ہیں ٹپ ٹپ کیا ہی کہتے ہیں وہ لگائی جاتی ہیں ہم نے وہاں بھی اتنی فستائیت اتنا ظلم اتنا جبر اور اتنی بربریت نہیں دیکھی جتنی آج نہتی بچیوں کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے سنم کو ایک 50 ڈگریز تیمپریچر میں 50 ڈگریز سینٹیگریٹ تیمپریچر میں پریزنرز بان میں بٹھایا جاتا ہے وہ آگ کا ایک جبہ بن جاتا ہے آپ آپ ٹرائے کر کے دیکھ لیجئے آپ بیٹھ کے دیکھیں اس کو سنم کو بٹھایا جاتا ہے اس کے گھر لے جایا جاتا ہے اس کو اسی آگ کے ڈبے میں بٹھائے رہتے دیا ہے اور اس کے سامنے اس کا گھر توڑا جاتا ہے اس کی فیملی کو اسولٹ کیا جاتا ہے آپ لوگ بیٹھے ہوئے بتائیے کیا وجہ ہے یہ اس طریقے سے عذاب مبتلا کرنا چاہتے ہیں ان بچیوں کے اوپر ان کو تکلیف دینا چاہتے ہیں اس سے کس کو وائکیری اس پیشر ہو رہا ہے کس کون ہے جو کہ خوش ہو رہا ہے اپنے محلوں میں بیٹھ کے اس عورت کا نام ہے مریم نواز یہ ذاتی اس کی قید میں ہے اور اس کا فیسٹ جو ہے وہ ایسا ہے کہ جی آپ نے راست کی قید میں ہے لیکن یہ اس کی ذاتی قید میں ہے